پاکستانیوں خبردار ہوشار دنیا کی سب سے بڑی پرچی سائم ایوب کو ایک بار پھر پاکستانی ٹیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے وہی سائم ایوب جو بنگلہ دیش اے کے خلاف ٹھوس ہو گئے صرف دس رنز ہی بنا پائے اور اب وہ بیڑا غرق کریں گے ٹیم پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں خبریں آ رہی ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میں سائم ایوب عبداللہ شفیق کے ساتھ اوپن کریں گے حد ہی ہوگی ویسے جو شخص کسی ایک میچ میں بھی پروفارم نہ کر سکا اسے ایک اور چانس دیا جا رہا ہے اور وہ بھی لش گرین پچ کی اوپر یقین کریں جب تک سائم ایوب پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کو تباہ نہیں کر دے گا تب تک سیلیکٹرز کو چین نہیں آئے گا اور نہ ہی پی سی بی کو خدا کا واسطہ ہے اب تو بند کرو یہ تجربات اب تو سیخ چاؤں ماضی کی غلطیوں سے مگر نہیں نہیں بازانہ ہم نے اور صرف اتنا ہی نہیں جناب بلکہ پہلے ٹیسٹ میں تین فاسٹ بالرز کے ساتھ کھیلے گی ٹیم پاکستان شاہین شاہ افریدی نصیم شاہ اور میر حمزہ مطلب گرین ٹاپ وکٹ پر آمر جمال کو ہی ڈراب کیا جانے کی اطلاعات ہیں اگرچہ آمر جمال مکمل فٹ ہیں مگر ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں اپنے ڈیبیو پر شاندار پروفارمس دکھائی پہلی ایننگز میں چھے اور دوسری میں ایک شکار کیا دوسرے میچ میں پانچ اور تیسرے میں چھے وکٹے لیں یوں سیریز میں اٹھارہ وکٹے اپنے نام کی مگر اب انہیں ہی ڈراب کیا جا رہا ہے خیر اچھی خبر یہ ہے کہ محمد حریرہ کو ڈیبیو کرانے کی خبریں آ رہی ہیں فیصلہ تو بہت اچھا ہے مگر سائم ایوب کو کھلا کر حریرہ کو فٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ٹیم میں سائم ایوب ڈیبیو کے حقدار حریرہ کا حق کھاتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہو قرم شہزاد کو بھی کیوں نہیں کھلایا جائے گا دیز وکٹ پر صرف تین فاس پولرز کھلانے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کیا ساتھ بلے باز کھلانا دیفنسیو اپروچ نہیں اور کیا سلمان علی آغا کو ڈراب تو نہیں کیا جا رہا یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم آپ کو بتلائیں گے اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجاتے ہیں تو دوستو سورسز دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں پلینگ 11 کچھ یوں ہوگی عبداللہ شفیق اور سائم ایوب اوپن کریں گے ون ڈاؤن آئیں گے کپتان شان مسود نمبر چار پر کھیلیں گے بابا رازم نمبر پانچ پر ساؤت شکیل نمبر چھے پر سلمان علی آغا اور نمبر سات پر محمد رزوان اور پھر نصیم شاہ شاہن شاہ آفریدی عبرار احمد اور میر حمزہ اب اس میں محمد حریرہ کی جگہ بنتی ہی نہیں ہاں اگر پرچی سائم ایوب کو نکال باہر کریں تو پھر حریرہ کو کھلایا جا سکتا ہے اس صورت میں شان مسود کو زد چھوڑ کر اوپنر آنا پڑے گا یا پھر حریرہ کو عبداللہ شفیق کے ساتھ بطور اوپنر کھلایا جا سکتا ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ چار فاس بولرز کھلایا جائیں سلمان علی آغا کو ڈراب کر کے عامر جمال کو جو کہ بالکل فٹ ہیں انہیں ٹیم کا حصہ بنایا جائے اور اگر چڑھ ہے عامر سے تو پھر خورم شہزاد کو ہی کھلا لیں لیکن نہیں ہمیں تو دیفنسیو اپروچ کو کہیں نہ کہیں برقرار ضرور رکھنا ہے نا ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیٹرز گرین وکٹ پر اچھا پروفارم نہیں کر سکیں گے اس لیے ساتھ بلے باز کھلا رہے ہیں ہم اور قربانی دے رہے ہیں ایک فاس بولر کی اوپر سے یہ بہانہ کہ برار احمد صرف ایک ریگلر سپنر ہے ٹیم میں ان کے ساتھ پار ٹائم سپنر سلمان علی آغا کو کھلانا ضروری ہے تو بھائی تیز پچ پر ایک سپنر بھی کافی ہوتا ہے مگر یاد رکھیں کہ اگر ہم تین فاس بولر کے ساتھ گئے اور اس قدر شدید گرمی میں ایک آدھا فاس بولر بھی انجرڈ ہو گیا یا پھر پرفارم نہ کر پایا تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہمیں بنگلہ دیشی بیٹرز بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ویسے ہو یہ بھی سکتا ہے کہ حریرہ کو کھلا کر سلمان علی آغا کو ڈراب کر دیا جائے یعنی صرف اور صرف سائم ایوب کو کھلانے کے خاطر اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ڈیزاسٹر اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ آمیر جمال کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں